نیوز 24 پر لگاتار ہم سنجیبنی کے ذریعے ہماری پراشین چکتسا کی پدتی آئیر ویڈ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے پیچھے ہمارا مقصد سیدھا اور صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے آئیر ویڈ جیسی مہان بھاتے چکتسا پدتی آپ کے گھر میں پہنچ جائے اس لئے آج کی سنجیبنی کا یہ خاص اپیسوڈ ہم صرف اور صرف آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس میں بات ہوگی آئیر ویڈ کی اور آپ کی آئیر ویڈ کتنا ضروری ہے آپ کے لئے اور آپ کی صحت کے لئے اس پر ہم وستار سے سرچہ کریں گے آگے تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں آج کی سمیلے آئیر ویڈ کی کتنی اہمیت ہے شریر کے لئے ضروری ہے آئیر ویڈ سب ہی لوگوں کا علاج ہے آئیر ویڈ آپ کی صحت اور آئیر ویڈ آئیر ویڈ اور آپ چلیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ آئیر ویڈ کی ہماری زندگی میں کتنی ضرورت اور اہمیت ہے ایسے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آپ ہمیں آئیر ویڈ کے بارے میں گیان دیتے ہیں بتاتے ہیں اس کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے کتنی خاصیت ہے دیکھیں آئیر ویڈ کی تو آئیر ویڈ کی ہی ضرورت ہے ہر چیز میں جرورت ہے ایروید کی کیونکہ سوست رہنا ہر چیز کے لیے آوشت ہے جیون میں آپ کو کچھ بھی کام کرنا ہے آپ کو بزنس کرنا ہے آپ کو جاوب کرنا ہے آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے تو اگر آپ ہیلڈی نہیں رہیں گے سوست آپ نہیں رہیں گے تو کیسے آپ سفل ہوں گے یہی نہیں ہمارے یہاں تو ایروید میں بڑا سپسٹ لکھا ہے دھرمارت کاموکشنام آروجیم مولمتما دھرمارت کام موکش کوئی بھی آپ کو پرابتی کرنی ہے آپ کو دھرمیک کاریے کرنا ہے سپریچولٹی میں آپ جائیں ارث کمانا ہے آپ کو کام یعنی کی انجوائیمنٹ آپ کو چھئیے کچھ بھی کسی طرح کی انجوائیمنٹ آپ چھائیں بینا ہیلتھ کے کیسے انجوائی کریں گے چھوٹا سا جھکھام ہو جائے تو کیا انجوائی کریں گے آپ اور موکش پرابتی آپ کو کرنی ہے آپ کو پرلوک پرابت کرنا ہے آپ کو جنم رن سے چھٹکارہ پانا ہے اس کے لیے بھی آپ کو سوست رہنا آروگے رہنا اس کے لیے بہت ضروری اور آروگے کیسے رہیں گے آپ بینا آئروگے کے کیسے آروگے رہیں گے ابھی دیکھئے کتنا آپ لوگ پریشان ہیں کہ ایک چھوٹا سا منٹل منٹل سٹریس اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے ہر آدمی مانسک تناو سے جو اپیڈی تھے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیوں علاج نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ من ہوتا کیا ہے اور من کہاں رہتا ہے کہاں پر ستھت ہے ہمارے پورے اس سسٹم کے اندر کیا فنکشن ہے اس کا کیا اس کے گونہ ہے کس پرکار سے وہ کاریہ کرتا ہے سوست من کیا ہے اور اسوست من کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جان کر یہ آئروگے میں ہی تو لکھا ہے سب یہ آئروگے کا وشہ ہے اندریہ ہماری کیسے کام کرتے ہیں جیپ پر کیسے کنٹرول کریں کان کو ہم کیسے سوست رکھیں آنک کو کیسے سوست رکھیں ہماری جتنی بھی اندریہ ہیں کان کو کیسے ہم سوست رکھیں کہاں سے آپ بتائیں کسی میڈیکل سائنس میں آپ پڑھیں گے ہی سب کہاں پر لکھائیں آئروگید میں لکھائیں اور آپ شریر کی تو ہم بات چھوڑ دیتے ہیں شریر تو کھر لکھائی ہوا ہے لیکن آپ شریر سے بیونڈ جائیں آپ تو کتنا آج کل پورے وشو میں ریسرچ چل رہا ہے سب کہیں پر لوگ کونٹم ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں کہیں انرجی ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں کہیں لوگ کنڈلنی کی بات کر رہے ہیں آج کل میں مورڈن سائنس کی بات کر رہا ہوں میں پراشین جو ہمارے پراشین ودوان ہے ان کی بات نہیں کر رہا آج کل مورڈن سائنس کے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں تو کہاں جائیں گے اس کے لیے آئروگید تو آئروگید آپ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ آپ آئروگید کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں آئروگید آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایک گیان ہے کیونکہ اگر اس کا وشلیشن بھی کریں آئروگید کا میننگ کیا ہے وید یعنی کے گیان آئیو مطلب شریر من اندریہ اور آتما چرک سمیتہ میں لکھا ہے شریر اندریہ ساتو آتما سائیوگ ایسا لکھا ہوئے شریر من اندریہ اور آتما کا جو سائیوگ ہے اس کو آئیو بولتے ہیں اور اس کا جو وید ہے تو کیا گیان ہے اس کے بارے میں گیان ہے تو اگر آپ اپنے بارے میں جانیں گے نہیں تو اس کو کیسے ٹھیک رکھیں گے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور گاڑی آپ چلاتے ہیں نہ تو آپ کو گاڑی کے بارے میں کوئی گیان ہے نہ اس کے انجن کے بارے میں نہ اس کے تیل پانی کے بارے میں نہ آپ کو ٹریفک رولز معلوم ہے تو آپ کو ایکسیڈنٹ تو کریں گے یہاں روز گاڑی آپ کو چلانی آتی نہیں اور گاڑی کو چلانے نکل پڑے آپ روڑ پر تو ایکسیڈنٹ ہوگا ایسی ہم نے اس کے بارے میں کوئی نولیج ہمیں ہے نہیں اور اس سے ہم آنند پرابت کرنا چاہتے ہیں ہر آدمی سخی رہنا چاہتا ہے لیکن اس کے بارے میں پتا ہی نہیں تو روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روز کبھی کلسٹرول بڑھ جاتا ہے کلسٹرول کو کم کھڑو تو بلڈ پریسر نکل جاتا ہے پھر بلڈ پریسر کو پکڑو تو ڈائیبیٹیز آ جاتی ہے ڈائیبیٹیز کو پکڑو تو نیدن نید نہیں آتی ہے کیوں نہیں آتا ہے سب کیونکہ آئیروید کا گیان ہی نہیں ہے ہم کو تو اس لئے ہر ویکتی کو آئیروید کا گیان ہونا ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ویکتی آئیروید ایک ڈاکٹر بن جائے لیکن اپنے شریر کے بارے میں کچھ سمپل چیزیں معلوم ہونی چاہی ہیں بات پت کف کیا ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں من کیا ہوتا ہے اندریاں کیا ہیں اور آتما کیا ہیں میں کون ہوں میں کہاں رہتا ہوں اس شریر میں میرا کیا استیتو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے یہی آئیروید ہے کوئی لمبی چوڑی کوئی اس میں فلسفی نہیں ہے سمپل ہے بہت سمپل ہے یعنی کہ ہمارے اپنے بارے میں جو گیان ہے اسی کو آئیروید کہتے ہیں آئیروید کا کیا کوئی وجیانک نظریہ بھی ہے جسے آپ کو جاننا بھی ہے ضروری ہے یہ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا اس کا کوئی وجیانک نظریہ بھی ہے برکل وجیانک نظریہ ہے اس کا آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں آئیروید اپنے آپ میں پورا ایک وجیان ہے حالانکہ آج کے لئے ہم ایسا ماننے لگے ہیں کہ وجیان وہی ہے جو لیوریٹری میں جو دکھتا ہے لیکن ہمارے ہاں پر جو ہے پرتکش وجیان بھی ہے جو چیزیں دکھتی ہیں ان کا بھی آئیروید میں ورنن ہے اور جو چیزیں نہیں دکھتی ہیں ان کا بھی ورنن ہے جن کو کہ ابھی موڈرن سائنس ابھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں سمپل وجیان وجیان کی بات کریں کہ وات پت اور کف شریر میں جتنی چیزیں جو چلتی ہیں وہ وات دوارہ چلتی ہیں جو پاچن ہوتا ہے پت کے دوارہ ہوتا ہے کف اپنا کام کرتا ہے تو وات پت کف بھی اپنے آپ میں وجیان ہے اپنے پرکرتی کو جاننا بھی اپنا ایک وجیان ہے تو اس کو ہم وجیانک مانتے ہیں آئیروید کو اور کسی پرکار سے ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ کوئی ایسی نولیج ہے کہ جس کا کوئی آدھار نہیں یہ پورا اس کے صدحانت ہے اور اپنے صدحانتوں پر یہ آدھارت ہے اور اس کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آز موڈرن سائنس بھی کافی سارے آئیرویدک کونسپٹس کو اب اس نے پروو کیا ہے بہت سارا کھرچہ کر کے وہ پروو کرتے ہیں بہت سارے ایکسپریمنٹس کرتے ہیں ملینز اف ملینز اف ڈالرز یا روپیز کھرچ کر کے پھر وہ پتہ لگاتے ہیں کہ دیکھئے بھئی حلدی میں انٹی انفلامیٹری گنا ہے دیکھو بھئی ادھرک میں جوڑوں کو درد ٹھیک کرنے کا گنا ہے ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آپ آئروید کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجی اس میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کیوں ہی اتنا کھرچہ کر رہے ہو نہیں کہتے ہیں نہیں ہم اپنا ایکسپریمنٹ کریں گے تب ہی مانیں گے تو چلو آپ نے دس پانچ ایکسپریمنٹ کر لیے تو اور جو پچاس چیزیں بھی وہ لکھی ان کو بھی مان لیجیے تو بہت اچھی ایک سائنس ہے اور بہت میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے پراشین جو سائنٹسٹ تھے جن کو ہم رشی مونی کہہ دیتے ہیں وہ لوگ سائنٹسٹ تھے ان لوگوں نے بہت کلینیکل سٹیڈیز بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے پسچات یہ سب پتہ لگائے نہیں تو کہاں سے ان کو پتہ چلنا گیا کہ نیم کھانے سے خون ساف ہو جائے گا کچھ تو کیا ہوگا نا ریسرچ ایسی تھوڑی ہوا میں تھوڑی لکھ دی انہوں نے کہ آپ نیم کے پتے کھاؤ تو آپ کی کچھ لیے ایکنے پمپلز ٹھیک ہو جائیں گے آپ لوگ نے بھی کتنے نسکیں ہمارے ٹرائی کی ہیں کہ آپ یہ فلانی چیز کھاؤ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سب آئروید میں ہی تو لکھا ہے تو آئروید ڈیفینیٹلی ایک وجیان ہے سائنس ہے ایک باقاعدہ اس میں ریسرچ کی کر کے ہی ہمارے ریشی منیوں نے اس کو بنایا مہوبا سے اگر شکل گئے ہیں آروید سواگت ہے آپ کا اپنے سامسے بتائیے ہاں جی میں آروید بات کر رہا ہوں سر مہوبا سے جی بولیے ہاں جی سر دیکھیں ابھی میرے نانا جی ہیں وہ ابھی اچانا بارش کے موسم بیسی چل رہا ہے سر وہ پھسل گئے تھے لیکن ان کا ایک سائر کھولا جو ہے لیفٹ ٹانگ کا گوہ تر گیا ہے آچھا ہاں جی اس کی پٹی پٹی سب کروا دی سر پلیشٹر بھی اور اس میں ایک سر آبی کروا لیا ان کا لیکن اب بھی ان کو مطلب ان کی ایج جی ستر سال کی ہوگی تو ان سے چلنے پا رہے ہیں بیسے نورمل طریقے سے ٹھیک ہو چکے ہیں وہ پر صرف چلنے میں بہت لکت ہوتی ہے دیکھیں اول ڈیج ہے ڈیفنیٹلی اور اول ڈیج میں کئی بار بزرگ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ کئی فسل جائیں گر جائیں ان کا تھوڑا سا جو جیسے آپ نے کہا کہ ہپ جوائنٹ تھوڑا سا کھسک گیا ہے کولہ اترنا اس کو کہہ دیتے ہیں تو اس میں ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے تو ریسٹ کرنے سے وہ ہیل ہوتی ہے چیزیں جو اندر کوئی ماس پھٹ گیا ہے کوئی اور چوٹ لگی ہے کسی پرکار کی ان کو دوسرا ہلدی کا سیون ان کو کرائی ہے بہت فائدہ کرتی ہے ایک کپ دودھ میں چوتھائی چمچ حلدی ملا کے صبح شام دونوں ٹائم ان کو پلائیے ساتھ میں آپ اگر چاہیں تو تھوڑا اس پر جنٹل بلکل ہلکے ہاتھ سے رگڑا نہیں لگانا بہت ہلکا سا گنگنا تل کا تیل لے کے اس سے مالش کریے اور تھوڑی سکائی کریے بہت فرق پڑ جائے گا اس سے کوئی ایسی بات نہیں دھیرے دھیرے تھوڑا سا سمیں اور لگے گا وہ نورمل ہو جائیں گے سورو میں جب تھوڑا سا ان کو جب چلانے کی کوشش بھی آپ کریں گے تو سپورٹ کے ساتھ ان کو چلائیں ایک دم سے وہ نہ چلیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا نورمل چلنے میں ان کو سمیں کچھ لگے گا ڈلی سے درشک جڑ گئی ہے آرتی جی سواغت ہے آپ کا اپنا سوال کریں مجھے یہ پوچھنا تھا میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بارش میں مطلب بھیگ گیا تھا تو ابھی اس کو پورے بارڈ میں مطلب ایچنگ سے ہو رہی ہے اور دان دانے سے ہو رہے ہیں اور مطلب خجلی کی ویسے اس نے لککت ہو رہی ہے اسے بہت زیادہ تو اس کا کوئی مطلب گھرے لوگ چار آپ بتا دیں گے دیکھیں بارش میں کیونکہ کئی باری گندہ پانی بھی ہوتا ہے کچھ انفیکشن ہو جاتے ہیں سکن کے یا کئی باری ہمیڈیٹی کی وجہ سے بھی ہماری توچہ میں اگر نمی بنی رہتی ہے تو اس میں کچھ فنگس ڈبلپ ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن عام طور پر ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی کھانا آپ رکھے رکھیں اس میں وہ لگ جاتا ہے فنگس لگ جاتا ہے ایسے توچہ میں بھی فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں ناریل کا تیل سو گرام دس گرام اس میں کپور ملائیں گرم کر کے تیل میں اور اس تیل کو مکسر بنا کے رکھیں اور اس کو آپ باڈی پر جہاں جہاں پر بھی ان کو خجلی ہوتی ہے اس کو لگائیں اور چار پانچ نیم کے پتے اگر وہ تاجہ روز کھالیں صبح صبح تو بہت ہی بڑی ہے رہے گا آج کی سنجینی میں آئیے ڈاکٹر چوہان سے جانتے ہیں کچھ خاص ایسے جنرل ٹیپس جسے اپنا کر آپ آئر ویڈ کے مرید ہو جائیں ڈاکٹر صاحب ایسے خاص ٹیپس بتائیے جو کہ بہت سرل سے ہے جو آسان ہو بہت کارگرد دیکھیں کچھ چیزیں تو ہم بتاتے رہتے ہیں ہماری سب سے فیوریٹ جو ایک نسکہ جو سب ہی کو بتاتے ہیں وہ ہے تل کے تیل سے مالش تو آئر ویڈی سسٹم میں ہی ہے ہماری دینچریہ میں لکھا ہوا ہے آپ بھیانگ اس کو ہم کہتے ہیں بہت بڑیا کام کرتا ہے اگر روز بھی نہیں کر سکتے تو سبتہ ہمیں آپ ایک دن چھوڑ کر کے مثلا آلٹرنیٹ ڈیج پر تل کے تیل سے مالش کریں تو آپ کے بہت سارے روگ ٹھیک ہوتے ہیں ہم گنا بھی نہیں سکتے اتنے سارے روگ اس سے ٹھیک بجھا دیں دوسرا صبح صبح کھالی پیٹ ایک بڑا چمچ دس میلی لیٹر یا بیس میلی لیٹر تل کا تیل موں میں ڈالیے اور اس کو تھوڑا گھومائیے اندر کھلا کرتے ہیں جیسے تھوڑا گھوماتے رہیے گھوماتے رہیے دو تین منٹ تک اور پھر اس کو باہر نکالیے زیادہ سمیں تک بھی رکھ سکتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں بہت فائدہ کرتا ہے آپ کے موں کے لیے دانتوں کے لیے مسودوں کے لیے ایون کافی سارے ٹاکسنز کو باڈی سے باہر نکال کر کے کئی روگوں میں یہ بھی فائدہ کرتا ہے اس کے اترک آئروید میں کچھ جو بشیش ہم شام کی بات کریں شام کے سمیں جب آپ گھر آتے ہیں تو گھر آنے پر کیونکہ آج کل بہت زیادہ تناو ہے مینٹل سٹریس بہت لوگوں کو ہوتا ہے شام کو آتے ہیں تھوڑا سا چمپی آپ کریں سیر میں مالش کریں اچھی طرح سے تو اس سے کیا ہے کہ مانسک ریلکسیشن آپ کو ملے گا آپ کے اندر جتنا بھی جو ہے تناو ہے دن بھر کا وہ شانت ہو جائے گا شاواشن تھوڑا کریں اس سے فرق پڑے گا اور سب سے اپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیوانند پروگرام ہمارا ایک آئر ویدک پروگرام ہے جو آم آدمی کے لئے ہم نے بنایا ہے ہماری ویب سائٹ پر وہ اپلبد ہے اس کو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں صبح سے سام تک چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ صبح کس پرکار سے آپ کو اٹھن اٹھ کر کے کیا کیا کرنا چاہیے دوپیر کو کیا کرنا چاہیے رات کو کیا کرنا چاہیے یہ سب اس میں اس پرکار ہم نے ٹھوڑا ڈسکرائب کیا ہے تاکہ آم آدمی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز کر کے اپنے جیون میں سوست رہ سکے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی پرکارتی کو سمجھنا چاہیے آپ کی کتنی جو ہے اگنی کی شکتی کتنی ہے آپ کی شارعرک شکتی کتنی ہے آپ کی مانشک شکتی کتنی ہے اور اس کے انسار ہی آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اگر کھانا کھانا ہے تو اگنی کے شکتی کے انسار آپ کو فیزیکل ورک کرنا ہے تو اپنی شکتی کے انسار کیونکہ جب ہم جو ہے اوورلوڈ ہو جاتے ہیں چاہے وہ مانسک لیول پر چاہے شارعرک لیول پر زیادہ ہم کام کرتے ہیں اوور برڈن ہم ڈالتے ہیں اس سے جو ہے پھر دوست پر بھاواتا ہے اسی طرح سے کھانے میں بھی جب اووریٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے شرور میں ڈروگ پیدا ہو نوٹس صاحب ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے تمام طرح کی چکتسہ پدتی موجود ہے اس میں سے آئر ویڈ ان سے الگ کیوں ہے کیوں خاص ہے دیکھیں آئر ویڈ کا اپنا ایک ویشیسٹ لکشن یہ ہے کہ آئر ویڈ روگ کے مول کارن کو پکڑتا ہے کہ وہ لکشنوں کو نہیں لکشنوں کی چکتسہ بھی ہوتی لیکن جڑ کیا ہے سردد ہے تو کیوں ہے سردد اس کا کارن کیا ہے تو ایک تو یہ ویشیسٹ لکشن آئر ویڈ کے اندر پایا جاتا ہے دوسرا بہت اچھا ایک اور اس میں آئر ویڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا دشپربہ کوئی نہیں آپ جب کوئی آشدی لیتے ہیں اگر پر آپ گائیڈنس میں ڈاکٹر کے کو لے رہے ہیں پرپر اوچیت ماترہ میں اس کو لے رہے ہیں تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کوئی نقصان نہیں آپ کو اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور تیسری چیز ایک اور بڑی اچھی آئر ویڈ کی کہ جو ہم آئر ویڈی کوشدیاں بناتے ہیں وہ سب پراکرتک ہمارے جو جڑی بوٹیاں ہیں نیچرل انگریڈینٹس اس کے ہوتے ہیں تو وہ شریر میں کسی پرکار کا جو ہے وہ ویرود نہیں ہمارا باڈی جو ہے وہ نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ جیدہ اچھا کام کرتا ہے کوئی کیمیکلز کسی پرکار کے کوئی پرزیرویٹیوز یا کوئی کسی طرح اس میں ایسا چیز نہیں ہے جو ہمارے شریر کو پسند نہ آئے تو آئر ویڈ بہت بڑی ہے اور ایک اور چیز بھی میں آئر ویڈ کے بارے میں بشنشتہ میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ پرتییک ویقتی کو ایک انڈویجوال یونیک انڈویجوال سمجھ کر کے آئر ویڈ چکتسہ کرتا ہے ہر ویڈ کی چکتسہ پرسنلائز اسی لئے ہم نے آپ کو یہ سوویدہ دیئے کہ آپ ہمارے ڈاکٹرز سے پہلے بات کریے کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمیں دوائی بتا دیجی ہمیں بات نہیں کرنی دوائی کیسے بتائیں جب تک ہم آپ کے بارے میں نہیں جانیں گے آپ کہاں کے رہنے والے ہو کیا آپ کی پرکرتی ہے کیا آپ کی شکتی ہے شرارک شکتی کیسے دوشوں کا کیا آپ کی صحتیتی ہے دھاتوں کی کیا صحتیتی ہے جب تک آپ کا پورا وشلیشن نہیں ہو جاتا تو اس کے پہلے عوشدی نہ بتا سکتے اور نہ میں آپ کو رائے دوں گا کہ آپ ایسے آئرویدک دوائیاں کبھی کھائیں کبھی بھی مت کھائیے کوئی آپ کو بتائے بھی کہ میں یہ دوائی لیتی مجھے فائدہ ہوا آپ مت لیجی اس دو وقت اگر جو کام کے آئیں گے جرور نہیں دونوں کو ایک دوائی ملے دونوں کو الگ دوائی ملے گی ایک پتی پرکرتی کا ہے اس کو زیادہ گرم دوائی نہیں دے سکتے ایک کف پرکرتی کا ہے اس کو زیادہ ٹھنڈی دوائیاں نہیں دے سکتے تو آئروید بہت سوکشم لیول پر بڑے ہی بیجیانک طریقے سمجھ کر کے اور ہم جگتسا کرتے ہیں دیکھ کلونجی تو بہت ایک وشیسٹ عوشدی بھی ہے اور ہمارے یہاں پریयوگ بہت ہوتی ہے آج کل نے دیکھا کہ ودیشوں میں بہت لوگ اس کو سمجھنے لگیں اس کا اپی یوگ کلونجی میں کافی سارے عوشدی گن ہیں اگر ہم کلونجی کے تیل کی آج بات یا خانسی جن کو ہوتی ہے ان کو بہت ملتا ہے اگر آپ اپنے توچہ میں گلو چاہتے ہیں چمک چاہتے ہیں تو ایک چممچ کلونجی کا تیل ایک چممچ جیتون کا تیل ملا کر اس سے مساج کریں تو بہت اچھا چہرے پر چمک آتی ہے جن لوگوں کو سردرد ہوتا ہے تو کلونجی کے تیل سے امالش کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو دست ہو گئے تو ایک چممچ کلونجی کا تیل ایک کٹوری دہی میں ملا کر کے آپ سیون کریں اس سے آپ کو فرق پڑے گا اور کلونجی کے جو دانے ہوتے اس کا سیون کریں اگر آپ ایک چممچ ہر روز تو ایسا ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے اپنے انڈیا کے اندر ہی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو ریڈی ہوتا ہے جیسے کہ جو کینسر کے پیشنٹ ریڈی کراتے ہیں ریڈیو تیرپی کراتے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کم کرتی کلونجی بہت رہیں گے فٹ انہیل دی آپ پہ بتا دیں کہ ہماری ٹی وی سکرین پر فلیش اور نمبر پر فون کر کے آپ اپنا نمبر رجیسٹر کروا سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 3129 44444 آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں اس سکتے ہیں